بھائیٹس کیسے ہیں آپ سب گوڈ مورنک سبی بھائیوں کے لیے جتنے بھی بھائی ہمارے دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو بتا دو آپ کو اگر آپ لوگ نے بارمی آئی ٹیڈ ڈپلوما یا آپ لوگوں نے بی ایسی ہی کیا ہوا ہے بی فارم کے لیے بھی بیکنسی آ چکی ہے یہاں پر آپ کو سلائیڈ میں دیکھ رہا ہوگا جو فوٹو آپ کو دیکھ رہے ہوگی رائٹ سائیڈ میں آپ کو یہ بیکنسی جو تو بردان ثابت ہوگی منفیکٹرنگ کمپنی جو تو فارما سیکٹر کی بہت سے بھائی ڈیمانڈ کر رہے تھے تو فارما سیکٹر میں آ لیڈی بیکنسی آ چکی ہے جتنے بھی بھائی اگر اپنا جیوان صدح کرنا چاہی رہے ہو ٹھیک ہے اس کا مطلب وہ مت سمجھنا کہ کیول یہی راستہ ہے لیکن میں ایک جو بول رہا ہوں اس میں آپ کو پتا چل جکا ہوگا کہ کوبیڈ نائیٹین کے قرآن کتنی زیادہ کمپنیاں جو ہے تو پرباو پڑا ہے لیکن جو فارما سیکٹر کی کمپنیاں ان میں کوئی بھی پرباو نہیں پڑا ہے بلکہ ان میں جو ہے تو کافی گروتھ دیکھنے کو آپ لوگ کو مل رہی ہے ٹھیک ہے تو جائیڈس کیڈلہ جو ایک کمپنی ہے یہ بہت ہی بڑی کمپنی بڑودرہ میں آپ کو گزرات تو کیسن کے لیے آن کا پلانٹ احمدہ باد بڑودرہ میں کمپنی جو ہے تو کمپنی رول میں بھرتی ہو رہی ہے اس کمپنی میں اور آپ کو اس میں بارمی آئی ٹی ڈیپلوما اور اس میں بی ایسی بی فارم جنہوں نے بھی کر رکھا ہے اور سب سے اچھی بات مجھے اس بار یہ لگی کہ ب بہت بار اس کمپنی میں بھرتی تو نکلتی رہتی ہے لیکن اس بار جو ہے تو ٹین پلس ٹو یعنی ٹول سے بھی یہاں پر فریسر کی بھرتی ہوگی پروڈکشن آپ کو ڈیپارٹمنٹ رہے گا دو سے تین وہاں پر آپ کو برک بتا دوں گا کہ کون سے ایریا میں آپ کو برک کرنا پرے گا تو وہ کام آپ کا رہے گا فریسر کے لیے بھرتی ہے میں ہر بار یہی بولتا ہوں کہ ایکسپیرینس کسی نے کسی کمپنی کے پاس آپ کا ہونا چاہیے آپ اگر لیتے ہو فارما س سیکٹر کا تو آپ کو کافی زیادہ لاب ہوگا آنگے چل کے اور اس کوویڈ ہماری بھی تو بہت زیادہ کنڈی ڈیٹ سیکھ چکے ہوں گے کی آنگے چل کے کیا ہو سکتا ہے تو آپ لوگ فارما سیکٹر میں لو اسی کمپنی میں اتنی سیلڈی ہو جائے گی کہ آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی تو چلیے آفیسل نوٹیفکیشن کی مادیم سے پورا ڈیٹیئرز میں بات کر لیتے ہیں جائیڈا سکیڈلا ہیلتھ کیئر پرائیویٹ لیمٹی کا آفیسل نوٹیفکیشن اور یہاں پر جو ہے تو دو لوکیشن کے لیے نوکری آپ کو رہے گی جس میں بڑھودرا اور احمد آباد ٹھیک ہے اس پہ یہاں پر آپ کو لوکیشن جاب کر سکتے ہو کوالیفکیشن میں بارمی آئی ٹی آئی ڈیپلوما یا بی ایس سی اور بی فارما یہ لگ بھگ چار سے پانچ کوالیفکیشن جو بھی کنڈیڈیٹس کیے ہوئے ہیں وہ یہاں پر بھاگ لے سکتے ہیں نیکسٹ میں بات کرتے ہیں پاس آوڈیئر کی تو دو ہزار ان ڈیڈیٹس جن کا ریزلٹ ابھی نہیں آیا ہے اگزام ہو چکا ہے جیسے یہ مانو کی جو بھی گریجویشن کر رہا ہے بی ایس سی ہی کر رہے ہو آپ اور آپ فائنل یار میں ہو آپ نے جو ہے تو سمیٹ کر دیا ہے سب کچھ آپ کا لیکن آپ کا ریزلٹ ابھی نہیں آیا ہوا ہے یا آپ ابھی اگزام بھی نہیں ہوا ہے آپ کا تو بھی یہاں پر اپر پرپلائی کر سکتے ہو آپ انٹرویو بھی جا سکتے ہو اٹینڈ کر سکتے ہو اور جو بھی چیزیں وہاں پر ہے پورا آپ کو پرکریہ بتا دیا جائے گا ڈیپارٹمنٹ میں دیکھ سکتے ہو او ایس ڈی پروڈکشن اور پیکنگ ڈیپارٹمنٹ میں فریسر کی بھرتی ہوگی اور نیسٹ جوب پوزیسن کی بات کریں تو الگ الگ پوزیسن رہے گی جس میں آفیسر پوشٹ ہے ایگزیکیٹو ہے پلانٹ آپریٹر ہے ٹیکنیکل آسسٹینٹ ہے تو آپ کو جو فریسر جو بھی ہیں جو بارمی آئی ٹی آئی یا بی ایس سی وغیرہ بھی جنہوں نے ابھی کسی کمپنی میں کام نہیں کیا ہو ہے فارما سیکٹر میں ایک چیز اور اگر بتا دوں کہ آپ ایکسپیرینس کتنے بھی ہو چار سے پانچ سال کا بھی ایکسپیرینس اگر آپ کے پاس ہے وہ اگر آٹو مبائل سیکٹر میں یا کسی ادر سیکٹر میں فارما کمپنی کے علاوہ تو وہ یہاں پر ماننے نہیں ہوگا تو آپ لوگ یہ چھوڑ دینا کہ ہم نے ایکسپیرینس کیا ہے اگر آپ لوگ فارما سیکٹر میں مطلب کام کیا ہے تب ہی وہ یہاں پر ماننے ہوگا نیکسٹ میں بات کرتا ہوں تو یہ نیکسٹ نوٹی کوئیسن ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو فریسر اور ایکسپیرینس انٹرویو ڈیٹ تو کب ہے انٹرویو پچیس اپریل کو انٹرویو ہے ویڈیو تھوڑا لیٹا آیا گیا مافیما تیوز کے چاہتے ہیں لیکن ایک چیز بتا دوں کہ جو بھی بھائی پہنچ سکتے ہیں اس کمپنی کا کبھی کام مت چھوڑنا میں تو یہ بولوں گا کہ فارما سیکٹر میں کسی بھی کمپنی میں فریحال اگر بیکنسی آ رہی ہے تو آپ کو نوکری نہیں چھوڑنا چاہیے اور بتا ہے بجہ آپ کو معلوم ہے ٹائمنگ یہاں پر اچھی ٹائمنگ ہے نو بیس لے کے چار بیت ایک بھی سام کو اپا ٹائمنگ ہے جو بھی بھائی پہنچ سکتے ہیں آپ لوگ بالکل جانا ہے ہاں پر اور دیکھئے دو لوکیشن کے لئے انٹرویو ہوگا سیم ڈیٹ کو ہی ہوگا پچیس اپریل کو اٹائمنگ بھی لگ بھگ سیم ہی ہے تو جو وڑودرہ لوکیشن میں جانا چاہتے ہیں ان کا ایڈریس سامنے آپ کو دکھ رہا ہوگا اور جو احمدہ باد میں جانا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی ایڈریس بتا دیے گیا ہے نوٹ جو ب کنڈیڈیٹس آفیسر ایکزیکیٹیو یا سینئر ایکزیکیٹیو پوزیشن میں اگر آپ لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہو تو آپ کو جو تو ایکسپیرینس ہونا چاہیے ڈاکومنٹیشن کا سی جی ایم پی جی ایل پی جنہوں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے تو ان کو یہ چیز بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگا اگر پیسر ہو آپ تو آپ کو جو بھی پوشٹ بتایا ہوں پچھلے تو اہاں پر آپ دھیان سے دیکھ لینا تو وہی میں آپ اپلائی کر سکتے ہو اور آ مانگے چیز بتا دی گئی ہے جو بھی جانا چاہتا ہے آپ کا اوریجنل مارک سیٹ ہے اور ایس ایل سی ہے اسٹو لیونگ سیٹیو کے چیز ٹی سی بولو اس کو یا آپ کا جو بھی ہے ڈاکومنٹس کا پھوٹو کاپی اس کا کروا لینا ہے آپ کو اور جو چیز بتا رہا ہوں لاشٹ میں جانے سے پہلے آپ کا جتنا بھی پی 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 پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ ہے چیز سنٹائی جا رہو مطلب جو بھی بیسکس ہے آپ کو دھیان رکنا ہوگا اور ایک چیز اور بتا دوں کہ آپ لوگ جو بھی اگر ایکسپیرنس کرنی ڈیٹس جا رہے ہیں انٹرویو کے لیے تو آپ کو پیمنٹ کا پروف جس کمپنی میں بھی کام کر رہے تھے تو آپ کو اس کا پیمنٹ سیلڈی سلیپ کا پروف آپ کو پاس ہونا چاہیے ورک لوکیشن میں بتائی چکا ہوں دو لوکیشن کے لیے ہے وڑودرا اور احمدہ واد کو جرات میں پڑے گا اور بہت اچھی اپورسٹی مانو اس کو بہت اچھی اپورسٹی مس مت ہونا تو چلی آپ سے ملتے ہیں دوستو نیسٹ ویڈیو میں امید کرتے ہیں جانکاری پسند آئے ہوگی